ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف یہ تو چلتی ہے تجھے یہ اونچا اڑانے کے لیے یہ بھے کیا ہوتا ہے اچھا یہ دساؤ کے ہی شیر دے بارے تسا کیا آدھے بھے اقبال کے سٹائل میں کہا گیا ایک اچھا شیر ہے اقبال دا یہ جناب یہ شیر سید صادق حسین شاہ کا ہے اور ان کا تعلق زفروال سے ہے یہ میں کہہ چکا ہوں ابھی دو ہفتے پہلے آپ سوئے تو نہیں رہتے تھرسان شو دا نا چینج کر دونے چاہیدے کلاں نہیں دی بیٹھے گا آپ اتنے ہی فارق ہیں ہر افتے آ جاتے مصروفیات طب ہوں زیادہ لیکن دل دے ہتھو مجبور آمین کیا دل دے ہتھو مجبور میرا دل میرے کابو کائنی آمدہ آپ اپنے دل کو اوقات پہ کیوں نہیں رکھتے کتھا کتھا رکھن دل ہے ہی ہو جا اچھا آپ اسے ہر وقت اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں میرے کلو کچھ تپے میں کہیں کلو آپ سے ایک بات کہوں بسم اللہ کرام بسم اللہ آپ اپنے ملازم کے ساتھ غصہ نہیں کیا کریں بہت برا لگتا ہے اچھا اور ہاں ہوئے اور ہاں ہوئے کسے بجھو دیا بچے ہاں یہ آپ نے کیا کیا پیار کیتا ہے بچارے کو یار ان کو کہیں کہ نہیں زندگی پیار ہی کہیں نہیں کیتا یہ آپ کو خیال ہے بھائے یہ تا احساس دگا لے نا کوئی دیوارے بے اسے تا انہوں پنجاگ اللہ کیتی ہیں میں اچھتی کر کوئی احساس نہیں کیتا تو پنجاہ ہزار بھی کریں گا نا سادک میں کو کوئی احساس کہنا تھی سے اسے ایک بات بتائیں جی جی پھولے بھولے آپ کو دوبارہ پی ایم بننے کا شوق ہے دیکھیں پی ایم بننے کا شوق کس کو نہیں ہوتا لیکن سچی گال ہے اے بے کہ چانس کوئی کہ نہیں نالی عمر بھی کافی بار دی ہوگی تا دی نہیں عمر کو بہت زیادہ تو نہیں ہے پچھتر سال ہوتے ہیں اے بے ایک بے واکوف آدمی ہیں تاپ کسانویر علیہ پیو ہے ویسے حقیقتاً ان کی عمر پیسٹھ سال ہے باقی صاحب آپ کی کتنی عج ہے شرمائے نا ٹھیک تھا پنتالی پنجاد عطے ہوگئے ہاں جی چوٹے ہیں نہیں آپ گلانی صاحب ہاں جی کبھال ہوگئی شرمائے کیوں رہے ہیں شرمائے مذہب یہ کہ یہ شرمائے نہ توڑا رہی یہ بلکل ایک غیر متوقع سوال ہے پندے فوراں دازے ہیں آپ کی ایج کیا بھائی اتنی ہے اب پوچھتا کون ہے ایج یار کس قسم کی محفلوں میں تم بیٹھتے ہو اے مدہ لیفٹ چی موٹرسکل چلاؤنے پیسے عمر چرانی چاہیے جتنی آپ کی عمر ہے دس سال کم نظر آنا چاہیے یہ تو پھر دھوکہ دائی ہوگئی نو یہ مینٹیننس ہے آپ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کرتے آپ نے ملکی ادارہ کیا مینٹین کرنا ہے پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن پر پیسہ کتنا خرچ کیا اے تو ساہونا کلو پوچھو جنا کلو ہے آپ بھی پوچھتے نا آپ کو آخر انہوں نے وزیر آزم لگایا تھا کسی وجہ سے لگایا تھا اگر اجازت ہو بھی تو میں گزارش کروں ہاں جی صحیح ایڈے تابہ دار ہیں ایڈے تابہ دار یہ تابہ دار پوری دنیا تو کوئی نہ بھی ہاں ہاں مافی تو تشروع ہون دی میلور پلیز علاو می ٹو کل ہم آپ انہیں فارق کیوں نہیں کر دیتے ایک دفعہ دو آ چکے نا کہہ رہے ہوں ایسے دساؤ کے آپ کا ڈیلی شیڈیول کیا ہوتا ہے میرا جی میں سب سے پہلے اٹھ کے صبح جم جاتی ہوں واہ واہ ایتا شوق بلکل طورہ میرے جی آئی ہے میں بھی یہ کرنے آپ جم کیا کرنے جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں بھائی چھوڑے نا یار آپ دو موززین کو بات کرنا دے پلیس آفی پلیس ڈانٹ ڈو دس تو یور بیبی تو پھر اس کے بعد جن سے واپس آکم بگفاسٹ کرتی ہو میں بھی یہ میں کرنا کل کھل یقین کرو ہی والے آسائیں پیرالل چل دے پہن چلو ہوں تو بات کرتی ناشتے میں فریش جوز پیتی ہو وائل ڈیکس کھاتی ہو اس کے بعد اس کے بعد میں اپنی میلز چیک کرتی ہو فیس بک چیک کرتی ہو میں بھی یہی کرتا ہوں میلز چیک کر لی فیس بک چیک کر لیا ٹویٹر انسٹاگرام اس کے بعد سناپ چیٹ تو آپ سناپ چیٹ بھی کرتی یہ یہی کرتا ہے ہاں ینگ سنرز والے شوق ہیں آپ کے وائی ناٹ بیبی حالانکہ ایج آپ کی وائیور استعمال کرنے والے اور انہیل اتصا چپ کیوں تھی میں دے ہو برو کرو نگل آؤ تو بات کیا کریں دے بھے اس کے بعد میں لائٹ سا میک اپ کرتی ہو کنالی صاحب ہی صبح سوڑتے میں لائٹ کر اچھا یہ بتائیں آپ کا آج کا سفر کیسا رہا سفر بہت پہترین رہا آج کسی کی جنتری چرائی ہو آپ نے ڈائری چرائی ہو آج میں نے باس چپایا ہے نہیں آج میں کیتا تا سفر باس اچھی ہے کیا بجے آپ بسوں پہ کیوں آگئے ہیں وہ دولت وہ کروڑوں اربوں روپے جو آپ نے بڑی محنت سے کمائے تھے کدھر گئے تو وہ جو قیمتی گاڑیوں کا فلیٹ تھا وہ کہاں گیا کونسا یہ قیمتی گاڑیوں کا فلیٹ میں نے تو کبھی آج تک قیمتی گاڑی دیکھتی نہیں ہاں جی آپ نے نہ کبھی مرسیڈیز دیکھی نہ کبھی لینڈ کروزر دیکھی آپ کس پہ فاکسی پہ پھرتے تھے ان کے بچے ایسی ایسی گاڑی یہاں دورائی پھرتے تھے لاہور میں آپ کے سنہرے دور میں جو لا تداد کیسز بنے وائٹ کالرڈ کرائم جسے کہا جاتا ہے ان میں سر فہرستو میں رکھا وہ تھا حامد سعید کازمی صاحب جو عرف عام میں حج سکینڈل کہلایا یہ وزیر حج تھے اور ان کے فرنٹ مین تھے راو شکیل آج کل دونوں رہا ہیں باہر ہیں پھر عدالتیں ٹھیک کہتی ہیں نا اٹھارہ سو اکسٹھ کے قوانین ہیں اور آپ ہم سے دوزار اٹھارہ کا انصاف مانگتے ہیں مائی لارڈ ہی دیوچ میڈا کیا قصور ہے نہیں آپ کا قصور تو واقعی کوئی نہیں ہاں ایفیڈرین بھی تھا آپ کا ایک کیس او میڈا کہنا ہاں ہنیف اباسی تھا او دے کیس ہاں میڈے اتنا پاؤ پلیس سائی ہون دے جا پڑا موسیش آمل آئی نا ہی واس تو دے سیندے بیٹھن تو بکواہ ضرور کرنی ہے سروں سے بات کرنے دے رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی میرے خیال سر ماحول کافی سیریس ہو گیا ہے it is time to start the best segment that is called jokes کیا تُسا سارے تیارے بے are you ready آج شروع کروانے ہیں سب تو پہلا جوک استاد شاگرد سے how do you know this استاد شاگرد سے بیٹھا یہ بتاؤ کہ مغل دور حکومت کب سے کب تک تھا شاگرد سر صفحہ نمبر پنچ سو پنجتر تو صفحہ نمبر پنچ سو اٹھانوے جاتا پھو اٹھانوے تھے یہ تو ساں قسم کھا دیوے کہ لافٹر میں کوئی کہنا دیونا نہیں آپ کا لافٹر بنتا ہے نہیں سر اتنا بھور لاتی فات اچھا یہ ہے کہ استاد شاگرد بہت ہو گیا اب میں ایک بڑا انٹرنل قسم کا معاملہ لائیا ہوں بیوی شوہر are you ready ڈیر کوئی ہوں ہاں کریں دا یہ لاش بن کے نہیں بہیں دا ہاں جی ڈیر کوئی کامرامین ڈالسون اول تا تو بی سی ہوتیا دو جی گالے ہوئے کہ تا کوئی کھلا ہوئے نا تو پلیس ڈسٹراب نہ کریں یہ تو سیٹ تو باہر چلا بنے کسی کو کھل چل نہیں آنی کسی نے نہیں اسنا ایس ایم صاحب نو گزا رہے یہ سوڑو تو سیٹ آئٹم تو چیک کرو نا شوہر بیوی سے یہ کیا تم یہ ہر وقت جو ہے وہ میرا تمہارا میرا تمہارا لگائی رہتی ہو کبھی کوئی ہمارا کی بھی بات کیا کرو بیوی اوکے ٹوڑی دیر بعد بیوی کچھ ڈھونڈ رہی ہے شوہر دوبارہ بیوی سے یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو بیوی ہمارا دپٹہ سیٹ آئٹم نے زیادہ بوھر و کامہ لگ رہے وہ تقریباً فوت ہو چکے آل سو میں جی والے اسلام آنا کم از کم کھل علامو تلیتہ کرنا اوہ کھل بھی نہ یار کیا تھی کہتا کو نہ تو اس طرح ہی ٹھیک ہے کیا شروع ہو گیا افتاب صاحب ان سے کوئی سوال کرنے دیں ہمیں کوئی اکڈیمیج جی سوال کیجئے پلیز آپ نے پلیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو کمپیرٹیو پلیٹیکل سسٹمز آپ نے پڑے ہوں گے ہمیں بتائیے کون سا نظام سیاست آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اچھا آفتاب بھائی یہ باغی تو ساہاندہ کتھ ہوئے اچھ دس ہار جو سچ سچ دس ہار یہ کون آدمی ہے یہ ہمارے دوست ہیں اور بڑے ذہین آدمی آپ یہ بتائیں کہ اگلے الیکشنز میں پیپلز پارٹی آپ کو کہا نظر آتی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ مجھے ہر طرف نظر آتے ہیں اچھا جی باغی صاحب آپ سے اوہ خدا دا واسطہ ایک سوال آگا اوہ یسا ہی میرے گال بودھا فی پلیز اوہ نہیں ہی کو لوں نہ اوہ نہیں ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی آئندہ الیکشنز میں آپ کو کینڈیڈیٹ پورے مل جائیں گے پاس آپ ایک بھی کینڈیڈیٹ دکھا دیں بھائی میرے گال سنو تُو میرے کنڈیڈیٹ ہے کہنا میلٹ کین یو پلیز آلاو می ٹو سٹرانگل ہم اچھا جی ایک پوستن اور آ رہا ہے ان کے لیڈر سے پوچھا کیا جی آپ نے اتنی سینٹ کی سیٹیں کیسے جیت لیں ہیں تو فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو قائل کیا ہے کنونس کیا ہے اور انہوں نے اپنا ووٹ ہمیں ڈال دیا اوہ آپ نے بتیس بتیس کروڑ روپے کا ووٹ خریدا ہے ایک آپ سیاست کرتے ہیں کہ تجارت کرتے ہیں اے ہو جو مطلب ہوتے تھے پوچھے لو آگل آز اور یعنی پیسے کا جو برہنا رکس ہوا ہے یہ سینٹ الیکشنز میں ساری دنیا میں ہماری بھد اڑائی گئی ہے میں آپ کے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہینہ مائک بند کر دیں یا میں کوئی ایک ہیلمٹ دے دیوں نہیں ہیلمٹ نہیں دے سکتے ہوں اچھا جی ایک اور سوال باغی صاحب کرنا چاہتے ہیں آج گلانی صاحب تو کوئی پیپر ہے گلانی صاحب نے ہمیں جتنے لطیفہ سنائے ہیں اتنے ہی کوسٹنز ہم باغی صاحب سے کروائیں گے جار میں توبہ کرنا چاہتے ہیں میں آج تو بات کرنے ہی بھی تو کوئی لطیفہ کہنا سنائے سے میں کوئی ہی ٹورچر کرنے بات کہ اے باغی صاحب میں کوئی لوگ غلطی تھے گئی آپ مجھے بتائیں خلافت مومنٹ میں ہندو مسلمان اکھٹے تھے ایک سامرات کے خلاف تو وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا خواتین و حضرات نا جار جیبل جو ماؤنٹ بیٹن کا جو سکیزی تھا اور دو اپل کو یہ کیا ہو رہا ہے ریک انگی جیسے یار میں کوئی ہنگے بچاؤ یار یہ تار پتہ نہیں گھرور لڑا ہے مبادیات کے بارے میں آپ بے خبر ہیں خدا دی قسم نواز شریف بھی مبادیات تو بے خبر ہیں شہباز شریف بھی مبادیات تو بے خبر ہیں زرداری صاحب بھی مبادیات تو بے خبر ہیں ان تو بعد عمران خان بھی مبادیات تو ہیں خونتی پیرنی بھی جڑی تو بڑے گلیں پائے گا خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں گریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خواتین و حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن اور آج ہمارا موضوع ہے انتخابی حلقہ بندیاں جی جنا ہر الیکشن کمیشن نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فیریس جاری کر دی ہے جس پر ہر طرف سے اعتراضات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور سب سے اہم اعتراض اٹھایا ہے بلکہ میں سمیتا ہوں سب سے امدہ انداز اپنایا ہے چوہدری شجاعت حسین نے چوہدری صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ تیس فیصد کام تو موجودہ حکومت نے آلریڈی کر لی ہے یہ جو پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتے ہیں جو کام ان میں سرے فرست یہ ہے تھرٹی پرسنٹ الیکشن وہ آلریڈی جیت چکے ہیں اور رہا سہا کام وہ گھروں میں بیٹھ کر کر لیں گے ان کے امال جو ان کے نمک خار ہیں وہ سر انجام دیں گے یہ تو بی جے پی والا کام کی ہے کہ جس حلقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو چار عصوں میں کاٹ دو وہاں پر تو سنے گا کوئی نہیں بلڈوز کرنے کے عادی ہیں وہ لوگ خاص طور پر بی جے پی والے بی جے پی کی ٹاپ براس لیکن یہاں پہ ابھی قانون موجود ہے اور میں آنے والے دنوں میں چند رٹ پٹیشنز فائل ہوتی دیکھ رہا ہوں سر اس متعلق کمر دلشاہ صاحب نے کہہ بھی دیا ہے اگر الیکشن کمیشن لوگوں کی باتیں نہیں سنے گا تو لوگ رٹ پٹیشن میں جائیں گے اور الیکشنز ڈیلے ہوں گے اور پرسوں کے ایک موکر روز نامے کے فرنٹ پیج پہ آپ دیکھئے تو کمر دلشاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس ڈنجن سے گزر بھی گئے اور اگر عدالتوں میں معاملہ ٹاپ پریارٹی حاصل نہ بھی کر سکا تو جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ لا محالہ تین سے چھ مہینے الیکشن آگے ٹور دے گا اور سر شفاف الیکشنز کے لیے ہونا بھی چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے بھئی حد ہوگی پٹیشن اسے کیوں کہتے ہیں پھر اس کا نام کچھ اور رکھ دیں ایک آئینی مزاق رکھ دیں اس کا نام اگر پٹیشن فائل ہوئی ہے تو اس کو سنا جانا چاہیے یا پھر نگران سیٹ اپ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور وہ ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈز پہ ثابت کرے کہ نمبر ون آگسٹ میں آگسٹ سے آن ورڈز ایک تو کٹائی کا موسم تازہ تازہ ختم ہوا ہوگا اس کے فوراں بعد برسات میں ایکسپیکٹڈ ہے سیلاب یہ وہ دن ہے جب دہاتی آبادی ہرگز ہرگز الیکشن میں جانا پسند نہیں کرے اچھا آپ صاحب آنے والے دنوں میں نواز لیگ آپ کو وکٹری سٹینڈ پر نظر آتی ہے یا بہت دور نظر آتی ہے مجھے سچ پوچھیں تو نواز لیگ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتی نظر نہیں آتی لیکن نواز لیگ کے اندر اگر کوئی رکھنا اندازی ہوتی ہے کوئی گروپ بنتا ہے تو وہ گروپ بہت تگڑا ہوگا آپ دیکھئے کہ یہ پارٹی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی جتنی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے اتنی پرانی اس کی یہ پارٹی ہے کنونشن لیگ ایک پارٹی ہوتی تھی جنہ جو لیگ ایک پارٹی ہوتی تھی کاف لیگ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لیگ لگا دیں اور اس طرف سے اجازت لے لیں تقسیم کے بعد تو مفاد پرستوں کا ٹولہ رہی ہے لیکن اس مفاد پرست ٹولے کو بہترین استعمال کیا ہے اپنی انٹرسٹ میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک نیا پہلو بھی ہے انتہائی امیر لوگ جو ہے وہ اس وقت جمہوریت کا راگ علاپ رہے ہیں اس لیے کہ انتہائی امیر لوگ ہی اس وقت الیکشنرنگ کر سکتے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے سستہ آسان ترین میتھڈ ہے حکمرانی کا جس کے بعد پیسہ ہے آپ نے دیکھ لیے سینٹ میں کیا ہوا ہے پیسے کی گیم تھی نا بلکل بتیس کروڑ کیا اور بیالیس کروڑ کیا یہ لو پکڑو پیسے مجھے ووٹ تو کیوں میں جتنے پیسے خرچ کروں گا وہ میری سپینڈنگ نہیں ہے وہ میری انویسمنٹ ہے اور انویسمنٹ پروفٹ کے ساتھ واپس آتی ہے اور سب سے اچھا بزنس میں زرداری ثابت ہوا زرداری تو بہت اچھا بزنس زرداری میں اور نواز شریف میں جوہری فرق بتاؤ دونوں بزنس میں نے فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح سیاست میں گراس روٹ ہوتا ہے نا اسی طرح بزنس میں بھی ہوتا ہے کس طرح کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ زرداری صاحب تو مبینہ طور پر ٹکٹیں بھی بلاک کرتے رہیں یہ بزنس تھا بھی ان کا اس سے آگے آپ آجیں برف خانے پہ برف خانہ بھی چلاتے رہیں اور بڑی کامیابی سے چلاتے رہیں سر آپ پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب کے بغیر اگر کچھ اپنا آپ دکھا سکتی ہے تو ضرور دکھائے گی کیونکہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پارٹی بہت تگڑی ہے سندھ کی حد تک نہیں سر نہیں سندھ کی حد تک کیا ہوتا ہے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی ایک فاؤنڈیشن ہے پیپلز پارٹی کا ایک رول رہا ہے کے پی میں رہا ہے بلوجستان میں تو ابھی کل تک نظر آ رہا تھا لیکن مائنس زرداری اے ہو جیاں گالہیں نہ کرنے کرو ڈالتا تو آری ٹھیک ہے لیکن میڈے سامنے تک آمتا ہے آجا گال ٹھیک ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی زرداری کے بغیر آپ جو ہے یہ پارٹی چلائیں گے کیسے زرداری کے بغیر پارٹی نہیں چلے گی زرداری فرنٹ پہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو پارٹی زرداری صاحب ہی چلا سکتے ہیں اتنا سیاسی اس جماعت میں کوئی نہیں ہے دو چیزیں ہوتی نا جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں ایک سیاست دوسرا نظریہ نظریہ تو فارغ ہو چکا ہے البتہ سیاست موجود ہے اور سیاست آصف زرداری سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور یہ بھی سیاست ہی کا تقاضہ ہوگا اگر وہ دو سٹیپس پیچھے آ جائیں بڑے اتمنان کے ساتھ نیو یورک جائیں وہاں پہ ایک بڑی پیاری سی فراری ان کا انتظار کر رہی ہے آپ کو بتا ہے انہوں نے بڑا شوق ہے فراری بگانے کا اس عمر کا کیا تعلق ہوتا ہے بھی فراری کے آپ نے کیا الٹا کھڑے ہو کے چلانی ہوتی ہے ہر کمر کے مسائل میں فراری چلائی نہیں جانتا پتہ نہیں فراری تم سمجھتے کہ اس کو فراری بڑی کمفٹیبل گاڑی ہے اور بڑی نفیس گاڑی ہے آپ بات کر رہے تھے نواز لیگ نواز لیگ کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ کریکٹرز ہیں دیے جاتے جو ایلٹیمیٹ سکرپٹ رائٹر ہیں آپ کے ملک کا وہ رولز تفویز کرتا ہے کہ بھائی یہ اپنا سکرپٹ پکڑو وہاں پہ کھڑے ہو جو وہاں سے چل کے یہاں تک آنا ہے یہ تمہاری موو ہے اور یہ تمہارے فکریں ہیں بھلے سے تمہارا نام چودری شجاعت ہے تمہارا نام شوکت عزیز ہے مہین قریشی ہے نواز شریف ہے نام تمہیں ہم دیں گے کام تمہیں ہم دیں گے اگر تجاوز کرو گے تو پھر ٹربل کو دعوت دو گے ہمارے ہاں شروع سے لے کر آخر تک ہوا یہی کچھ ہے لیکن سر بھٹو صاحب ایک ایکسپشن تھے بھٹو صاحب کیسے ایکسپشن تھے انہوں نے سروں کہتے ہیں کھمبے کو ٹکٹ دیا تو وہ بھی جیت گیا ہے بھٹو صاحب کو کس نے سکرپٹ دیا تھا یہ ٹکٹ میٹر نہیں کرتا سکرپٹ میٹر کرتا ہے اتنا بڑا پلندہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے یہ سکرپٹ بھٹو صاحب کسی سے لے کر آئے تھے بھٹو صاحب کو کون پوچھتا تھا تاشکن کے بعد تاشکن سے پہلے بھی بھٹو صاحب کو پلانٹ کیا گیا تھا یہ ایک علمناک تاریخ ہے ہماری اور یہ علمناک پہلو ہے اس کا کہ ہم اسے فراموش کر جاتے ہیں بھٹو صاحب کی کورسپورننس پڑی ہے ذرا میں ایک دفعہ پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں ان کے خطوط پڑ کے سر شرم سے جھک جاتا ہے ہر اس شخص کا جو بھٹو صاحب کو ہیرو مانتا ہے کہ بھٹو صاحب سکندر مرزا کو مخاطب کس طرح کرتے تھے ذرا دیکھئے تو صحیح نہیں تو ایوب خان کو ڈیڈی کا تو جی ایوب خان کو والد صاحب بھی کہہ دیا کرتے تھے اچھا یہ ولدیت والی روایت سیاست میں یہ کوئی بہت نئی نہیں ہے بھٹو صاحب کہا کرتے تھے نواز شریف صاحب فر آل پریکٹیکل پرپسز زیاؤلہک کو اپنے اببا بلکہ دادا مانا کرتے تھے ان کے بغیر ایک انچ موو نہیں کر سکتے تھے اس شخص کی ایک لائن انہیں سیاسی طور پر جلا بخش گئی اور وہ لائن پتہ کیا تھی نواز شریف کا قلعہ پنجاب میں نواز شریف کا قلعہ قائم ہے یہ فکرہ اور بیچارے گجرات کے چودریز جھاگ کی طرح بیٹھ گئے حالانکہ بہت زور تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ میں بڑی ان روڈز بنا چکے تھے وہ اور ان دنوں خالستان والے ایشو بہت الائف تھا انہیں مجبوراں جا کر چھانگا مانگا کرنا پڑا اب کی صحافت میں لفافہ کلچر انٹروڈیوز بعد میں ہوا تھا سیاست میں جو پہلا لفافہ کلچر تھا that began with چھانگا مانگا چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی موجود رہے گی پارٹی سٹرنگتھن ہوگی یہ پارٹی کسی کی پارٹی ہے ان کی پارٹی نہیں ہماری بھی پارٹی نہیں یہ ان کی پارٹی ہے جن کا یہ ملک ہے تو یہ پارٹی تگڑی رہے گی اس کے ساتھ وہ الہاق کروائیں گے اپنی مرضی کا آئینی ترامیم اگر کروانا چاہیں گے تو بھی وہ کروا سکتے ہیں اور ایک سپلٹ مانڈیٹ میں ایک اہم رول پلے کرے گی یہی پارٹی لیکن اس کی قیادت کون کرتا ہے نواز لیگ اس کا نام ہوتا ہے یا کوئی اور لیگ اس کا نام پڑتا ہے اس کا جواب قبل از وقت ہے پتی نظرات we'll take a break stay with us welcome back جی مریم خبر ہے کہ لاہور پولیس کا گداغروں کے خلاف crack ڈاؤن خاجہ سرہ بن کر بھیق مانگنے والا گروبی گرفتار سر یہ خاجہ سرہوں کی تعداد یکا یک بڑھتی نہیں چلی جا رہی سڑکوں پہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو اور مردم شماری کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں پتا چلا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل دس ہزار چار سو اٹھارہ خاجہ سرہ ہیں لیکن یہ وہ تعداد ہے جو ریجسٹرڈ خاجہ سرہ ہیں لا تعداد ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جن کی ایکسس سے نہیں ہو پاتی مردم شماری کرنے والے سٹاف سے خاجہ سرہ ہونا یہ کیسے باعث شرمندگی کیوں ہے اگر پیرنٹس یہ محسوس کریں کہ ان کا بچہ خاجہ سرہ ہے تو یہ اللہ کی دین ہے یہ اللہ کی رضا ہے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی سکیم آف تینگز کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہوگی ہے کوئی کہ آپ اپنے بچے کو اون نہیں کر رہے ہیں اسے مجبوراً ولدیت کے خانے میں گروہ کا نام لکھوانا پڑتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بہت ستری ہے میری گزارش یہ ہے کہ سٹیٹ ایک رسپونسیبیلٹی لے کہ انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے اور ٹرین کرنا ہے دوسری رسپونسیبیلٹی سوسائیٹی لے سوسائیٹی کیسے لے یہ آپ کے بڑے بڑے جو بزنس کے ادارے ہیں یہ تھوڑی سی خدا خوفی کریں بالکل تو تھوڑا سا کام خدا کو خوش کرنے کے لیے بھی اگر آپ کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے تو اس میں نقصان کیا ہے بھائی اس میں دکھ کیوں کرتے ہو کہ کہیں اللہ نہ خوش ہو جائے اور تیسری بات ایک چیز لازمی قرار دے دینی چاہیے اس کے لیے میں لیجسلیٹرز میں کبھی لیجسلیٹرز سے ان لیجسلیٹرز یہ خاص طور پر یہ جو سینٹ کا حشر ہوا ہے دیکھیں اس کے بعد تو میرا دل نہیں چاہتا اور اس طرح بڑے اچھے لوگ لپیٹے میں آ جاتے ہیں ایک سے ایک امدہ آدمی آپ کی پارلیمنٹ میں ہے لیکن اکثریت چونکہ انتہائی بدنام ہے پھر بھی درخواست کر رہا ہوں اپنے لیجسلیٹرز سے خاص طور پر ان لیجسلیٹرز سے جو آئندہ اسیملی کی زینت بننے والے ہیں کہ ایک لاو پاس کریں کہ منمم ٹو پرسنٹ کوٹا سرکاری ملازمتوں کا کاجہ سراؤں کے لیے ضرور مختص کروائیں امریکی فوج میں آپ کو یاد ہوگا پندرہ ہزار پلس کاجہ سراؤں ہیں کافی سارے تو ایسے ہیں جو بقاعدہ فوجی ہیں جو لڑتے ہیں جو کومبیٹ سولجرز ہیں اور کومبیٹ آپ نے کبھی انہیں کرتے دیکھا سڑک میں جناب صحیح کہہ رہے ہو انہوں نے شکلہ عورتوں آلینے کسونینہ نے پلواندہ آلینے اچھا یہ جو آپ نے قید کر رکھی ہیں اس وقت یہ خاجہ سراؤں ہیں آن دیتا ہے انہیں لیکن جھوٹ مار دینے اچھا اجری لمی نہیں تو انہوں پتا ہے اسے کی کرتا پیاسی لمی اور کرتا پیاسی یار ایک بات کرو نا یہ ہے کون آدمی ہے ہماری داستان بڑی دردناک ہے آپ کی داستان دردناک تب ہو اگر آپ واقعی خاجہ سراؤں ہیں آپ تو جھوٹ بولتے ہیں سر ہم خاجہ سراؤں سے بھی بتر ہیں ہم آپ کو کیا بتائیں کیسے بتر ہیں کیسے سر بات یہ ہے کہ ہم بھیک مانگنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتی نہیں کیوں نہیں ملتی اس لیے کہ یہ جو گدہ گر مافیا ہے نا یہ کسی اور کو مانگنے دیتا ہی نہیں بچہ اور دیا پترا باہر نکل میں ٹیرین لتا توڑا پہ سادیہ کتے ڈاکہ مارن آگیا ہوئے سانتوں ان کو پیسہ نیچے دن دا بچے کی توپا لیے سرکی پاڈر لاکے گڑی ہیں دے شیشے کھرکان دے لوکہ کولو پیسے لے 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 یہ وجہ کیا ہے کیوں خاجہ سراؤں بن کے آگئے یہ کوئی روپ ہے دھارنے والا یہاں باقیدہ زلط کا سمبل بنے ہوئے خاجہ سراؤں سر آپ کو نہیں پتا یہ شکین لوگ ہیں جی گاری میں پھرتے ہیں شڑکوں پہ یہ بھیگ صرف خاجہ سراؤں کو ہی دیتے ہیں بھائی ایڈا تگڑا خوسرا میں آئی تک نہیں بیکھے ہیں واقعی چھے فٹ پلاس ہے اے سارا بکوہ میں آپ دیکھے ہیں سر حنیف نے خوسرے نے چھوکے ہے اور انہیں سوٹے ہیں نہیں اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ تم اچھے خاص سے ہٹے کٹے ہو چھے فٹ سے زیادہ تمہارا قد ہے بے شرم انسان محنت کر کے کیوں نہیں کماتے کیا کہ یہ جی محنت محنت میں کیا پڑھا ہے کوشش بھی نہیں انہیں تُس یہ گنجے یا لویکھو بھی ہے بردہ بھی اورتاں نے کپڑے پاوے دیکھو یہ کتنا بے شرم ہے یہ سر پہ بال نہیں ہے یہ میرے گروہ ہیں جی سارے دے والا نو میرا ہاتھ پہ ہے اے دی وگ نکلی ہے تو میری چیک نکل گئی ہے اے نہیں پڑھا بے وگوف ہے سر دو خسرے پڑھے تو باتے ہیں ایک ماہی نو بھی پھڑھ لیا ایسے اصلی کو جی سر سچی مچھی ہو دے وال کچن ڈیا ایسے اور وہ ویچاری وگ نی لگائی تھی اس نے نہیں سر ہو دی اوریجنل وال سر ماہی دینال دو جوان پتر سنو دے اور پلوان سن اچھے یہ بابا جی کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کو کیا سو جی اور جناب کے دسیت وانو چنگی پلی میں سبزی بیج دا سا میری بھی ریڈی اندی تھی میں بیکھے آئے او پلے سمیں اندی تن سبزی ہو دو ہر کوئی لیندہ سی اور تازی سبزی کار کھائی جاندی تھی آج کل دیا کڑیاں نو کہ یہ پالک بناو تو کنیا رین دیو کوئی اور سبزی دسو میں تمہیں گلد دستا ان میں دو باری گھڑی چلائیا بھی ہے اے پھر بیجاندہ سی میں نو کہہ تو رہا ہے تن رہائی مبارک ہوئے اے پھر بیجاندہ سی انہیں سنو او بور کیتا ہے میں تو توبہ کر لی آئی تمہیں بڑھا خسرہ میں پھنڈ لائی لی اچھے خاصی ہو تم لوگ کوئی نوکری کیوں نہیں کرتے اوہے دیکھو ہم بھی سے نوکری کر رہے ہیں نا دیکھو ابھی پہلے توٹے ہی جیس ہی وہ نوکری کر رہے ہیں نا انسان چھ ویل پاور ہونی چاہیدھی ہے یوں بھی شیر تمہیں یہ فیروچا اچھا ہون اپنے دیل تے دوکھنا دا سی فری اے خسرے نے اے جان بھی دن تری مدد نے کر سکتے اے صرف تیرے لی دعا کر سکتے پتہ ساڑے کا دعا مالا ہے ساڑھی دعا مالا آرچان تا پار جاندیا نے ہوتے تینوں کیوں نہیں لگ دیا ہاں باقی ہی تمہیں کیوں نہیں لگتی تمہاری دعائیں اپنے لی دعا جناب اسی دلوں نہیں کر دے کسے لی اسی دلوں دعا کر دے اچھا یہ مراسی ٹرنڈ گداغر لگتا ہے جب پرسنل نہ ہو تو اڈی میر بانی کی کر رہے ہیں ایک ہوتا رہے تھے ساڑے اسیچو صاحبی بیٹھے نہیں یار تمہارے اسیچو کو چاہیے کہ ریزائن کرے اور کوئی بینڈ شینڈ کھولے اپنا دو ورد تو محتل ہوئے نہیں وہ کیوں آئی جی کو لو ویل منگل لگ پا ہے انہوں انہیں بات وہاں دین لگ پا ہے اچھا تو میں کیا کہہ رہا تھا اور تم جو بھی کہہ رہے تھے چھپ ہو جاؤ اچھا یہ ہو جائے کسرنڈ وے کے موڑے موٹسیکل تیز کار لگ دی ہر میں سے بڑے مظلوم لوگ نے اب چاہے خواجہ سرا خواجہ سرا مظلوم ہے یہ نہیں ہے یہ تو کریمنلز ہیں یہ خواجہ سرا کا روپ دار کے ان بیچاروں کے خلاف ہمیں پلوٹ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں خواجہ سرا ہی اتنے کریمنلز ہیں جتنے یہ ہیں رامنار بیٹھو صاحب باہدر ہے ہمیں کریمنل نہ کیا نا پھر کیا ہوگا پھر گل وادی کی تو پھر بیخ دے رہو گے تنسی بھگواز بن کر قانونن جرم ہے مانگنا اور دوسرا تم گٹ اپ کر کے پھر رہے ہو پتہ نہیں تم فرابیے ہو امپرسنیٹ کر کے اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ کریمنلز ہیں یہ جو خواجہ سرا بننے کی حد تک اتر آتے ہیں یہ بھیک نہیں مانگتے یہ کرائم بھی کرتے ہیں بے شمار کی ہیں جی منشیات بیچتے ہیں پڑیاں بنا کے اسی طرح کسی کو سمجھے نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اگر کوئی اکیلی عورت ان کو مل جائے کہیں پہ زیورزوبر پہنا ہو یہ چھین لیتے ہیں واردات کرتے ہیں کیوں ہے کسی آسٹریچ کے بچے اے انہاں جگہ تکیتی ہوں تھیان کر رہے ہیں اے جا تو سکھے آسٹریچ ایک ہوں دا ہے آسٹریچ شتر مرگ ہوتا ہے اوہ جا کلو دا آنڈہ دن دا ہے آنڈہ اور کیوں ہے تیرا تو اپنا آنڈہ کام میں سر یہ فقیم بھی بھی نا ڈرگز بیچتی میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے اللہ میں نموت آئی ہے میں حلال دی روٹی کمانیاں مانگ کے ہاں حلال دی روٹی مانگ کے بے شرم تم جیسی تو گھروں میں بڑا اچھا بائزت کام کرتی ہیں اے بڑی فرادن ہے گی چھوٹے چھوٹے بچے ایمان ہزار روپے قرائے پر بچے لیتے ہیں اصل کرمینل یہ نہیں ہے حکومت ہے اور سوسائٹی ہے اچھا عنیب صاحب آپ نے ان کے شناختی کارٹس چک کی ہیں وہ سارے ناکر شناختی کارٹ ہی گئے نہیں بندیاں دینے نہیں خوشنیاں دینے نہیں اللہ ماں نہیں ہاں دی کون پتا ہے شناختی کارٹس نے نام کی لکھا ہے کیا چوری محمود کیا محمود چودری محمود اسی شاہ محمود سمجھے ہونے ہو جناب میں داسنا بے روزگاری ایک بہت بڑا دھکھ ہے بے تیرا خانہ خراب ہو بے ساڑھی دے گل ہو لیندے بے بیڑے گھر کونجے بے آنکر جانے ہو کوئی ساڑھی بھی سن لو نکے نکے بچے میرے کار بیٹی ہوئی نے کس نے کتنے بچے ہیں تمہارے ماشاءاللہ چودہ 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 بچے ہیں اور جناب ہے تو انہو بہر کرنگے میں داسنا ہوا کوئی شرم ہے یا نہیں آتی بے روزگار ہو جاہل ہو اور پھر بچے پیدا کرتے چلے جا رہے ہو کی کریا جناب غریب ہی ایڈے ہیں اے اگر تھوڑا جی ابھی امیر اندرہ دیدہ ملک اپنا ہونا یہ تمہارا شوہر ہے جی کیا ہے کہانی تمہاری پہلے تو سارے طبردہ ویاں کیتا جناب منہو دے ہوش نہیں آئی جی اس کا کیا مطلب ہے جناب پانچ پراسان سارے نکھٹو جی سارے نکھٹو بھائی بھائی ایسی ماری ٹیم میں زندگی جنے بیکھی سچی مچھی تے ملانگ جاندے ہو جتکے آ جاندے جناب مینو تے لگتے ہیں ان قریب ہونا ساڑھے نالے سے چونک چو بیٹھی ہونا لاؤر کلندر نے سرے لاؤر کلندر نہیں نال رانے نے بھی وہ رانہ بیچارہ بڑا قابل رحم ہوتا ہے شریف آدمی لگتا ہے شکل سے تو سارے لیکن اس کا پیشن دیکھیں آپ سنا ہے کہ جب کسی نے فرینچائز نہیں خریدی تھی سب سے پہلے اس نے لب بیک کہا اور اس پر تو کچھ چاہیے کہ اسے سبسیڈائز کریں کچھ لوگ اسے ہیلپ کریں رانہ تو بندہ بھی لب رہتی لیں بیچی سی ہو دیکھئے وہ سیٹھی صاحب ہی تھے ہمارے سیٹھی صاحب تو یاد آیا کوئی میری گلوی سن لو غربت بڑا بڑا دکھ ہے مائی لاوٹ ایس پوائنٹ نوٹ کیتا جائے باجی چھپ کر تو سویر دیکھ کی بکواس کری جا رہی ہے اچھا ڈردی بیئے دیکھو لیئے تیر میں سے بات سنیں یہ جو لمبی سے کھڑی بیئے دیکھنے ہو تو ایسے بڑا پیارا لگتے ہیں فری تیر 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 پہلے دن آگئے نی میں تیر سارا دن چاہو کچھ بے کے مانگ دی رہنی آ اچھے چاہو کچھ رہن دی یہ تیر چودہ بچے نی پنو یہ تیر 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 بمار سی مار رہن دے اچھا ہے کڑا کمزور تیر کام میں تیر ملتان سلطان رہ گئے نہیں میں تک اندر رانے لوں انہوں لے لوے ٹی بیچے سار یہ پکڑے کیسے گئے ان کا مخالف گروپ ہے گداغر گروپ انہوں نے کی ان کی مخبری تو دھر لیے گئے یہ بھی بیچارے وہ گروپ بہت تگڑا گروپ ہے انہوں نے کہا یہ خاجہ سرا بنے ہوئے ہیں ہیں گداغر یہ ریجسٹرڈ نہیں ہے ان کا ہمارے گروپ کے ساتھ تعلق نہیں اور اصل مافیا وہ لوگ ہیں اسی طرح کرالہ انڈیا میں ایک خاجہ سرا گروپ ہے جو درد سر بنا ہوا ہے وہاں کی پولیس کے لیے ہائی میں مر گئی میرا دھل کبرا آ رہا ہے ہائی میں چکر جی آ رہے نے سر مبارک ہوئے جی کوئری پھر مامو بڑھنا لے ہو پتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی